بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 4 دسمبر 2022 بروز اتوار 10 جماعتی الاول بہمتابی 1424 سیچریس سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کے خبریں بروقت حاصل کرنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں آج کے نیز پرینر میں بہت سے اہم اپ ڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ توقلنا اور توقلنا سرسز کو زمد کرنے کی تجویز سعودی مسنوی دہانت آتھارٹی صدایہ کے ترجمان مادر جل شہری کا کہنا ہے کہ توقلنا اور توقلنا سرسز اپلیکیشنز کو ایک ساتھ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے سعودی ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے ترجمان صدایہ نے مزید کہا کہ تہار اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ دونوں ایپس کو آپس میں زمد کر دیا جائے توقلنا اور توقلنا سرسز دونوں اپلیکیشنز مختلف نویت کی سرسز کے لیے مقصود ہیں جن کے احضاف مقرر ہیں شہری کا مزید کہنا تھا کہ توقلنا سرسز اپلیکیشن پر سعودی عرب میں تیرہ اشاریہ سات ملین لوگ ریجسٹر ہیں جبکہ سال روان دوہزار بائیس کے دوران اس اپلیکیشن کے ذریعے دو عرب کاروائیوں کی گئیں جن میں ستائیس ملین سے زائد لوگ جو ہیں عمرہ پرمیٹ جاری کروایا انہوں نے جبکہ پانچ لاکھ افراد نے اعضاء دیا کرنے کے سیکشن میں خود کو ریجسٹر کرایا اس کے علاوہ ایک لاکھ بانوے ہزار اس اپنی میری مدد کریں جو خدمت ہے اس سے بھی استفادہ کیا گیا سعودی عرب میں سال دوہزار بائیس میں ایپل سٹور توقلنا سرسز اور نفات اپلیکیشنز سب سے زیادہ مقبول رہی جبکہ گوگل سٹور کے ذریعے دیگر پانچ اپلیکیشنز بھی سارفین میں زیادہ پسند کی گئیں واضح رہے سال دوہزار بیس میں کرونا کے شروع میں توقل اپلیکیشن لانچ کی گئی تھی جس کے ذریعے کرونا کے بارے میں معلومات تیمی مشورے پرمیٹ وغیرہ جاری کیا جاتے تھے توقلنا کے بعد صحتی اپ لانچ کی گئی جس میں میڈیکل ریپورٹس اور کرونا کے بارے میں معلومات ہوتی تھی اس کے بعد توقلنا سرسز جاری کی گئی ہے جس میں بنیادی طور پر توقلنا کی سہولتوں کے رافعہ ایکسٹرا پورٹل بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں ایک ہفتے میں غیر قانونی چودہ ہزار ایک سو تین تیز غیر ملکی گرفتار سعودی ارمین گزشتہ ہفتے چودہ ہزار ایک سو تین تیز غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں چوبیس نومبر سے تیس نومبر دو ہزار بائیس کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی تارکین کٹی کلاب کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ گرفتار شدگان میں سے آٹھ ہزار ایک سو تالیس ہی کاما لاؤ کی خلافتی کر رہے تھے اور تین ہزار اٹھ سو انسٹھ سرحدی کمانین کی خلافتی کر رہے تھے دو ہزار ایک سو چھبیس لیبر لاؤ کی خلافتی کر رہے تھے اس کے علاوہ تین سو ستر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں اور چالیس جو ہیں وہ باہر جانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے ہیں اور نو لوگ ایسے ہیں جو ان غیر کرنے لوگوں کو سہولت فراہم کرتے ہوئے کہ رفتار ہوئے ہیں سعودی عرب کی پاکستان جو سفارت خانہ ہے کابل میں اس پر حملے کی مضمت سعودی عرب کی جانب سے افغان دار حکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے سعودی خبرسن جنسی ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ کے جانب جاری بیان میں کہا گیا کہ افغان دار حکومت کابل میں پاکستانی نازم الامور پر حملہ قابل مضمت ہے اونٹ میلے میں قدیم تلواروں کا خصوصی شعبہ ریاض میں منقض ہونے والے ساتھویں شاہد العزیز اونٹ میلے میں سال انیس سو ایک کے مارکہ ریاض میں استعمال ہونے والے اسلحہ کی خصوصی نمائش کی جا رہی ہے سبق نیوز کے مطابق میوزیم کے نگران محمد المکان نے بتایا کہ میوزیم میں موجود اسلحہ تقریباً دو سو سال پرانا ہے جو بانی مملکت کے دور میں ریاض مارکے کے دوران استعمال کیا کیا تھا ویز ائر لائن نے اپنی ڈریکٹ فلائٹ جدہ ائرپورٹ سے شروع کر دی کم قیمت والی یورپین ائر لائن جو ہے جس کا نام ویز ائر لائن ہے اس نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اپنی ڈریکٹ فلائٹ جو ہے وہ شروع کر دی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ نے کہا کہ ویز ائر لائن جو ہے اس کی فلائٹ نوٹ ٹرمنل سے دنیا بھر کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل ڈیسنیشن کے لیے شروع کی گئی ہیں ویز ائر نے گزشتہ ستمبر میں دماغ کے کنگ فاہد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سعودی عرب میں اپنا اپریشن شروع کیا تھا اور جو ہے ابھی انہوں نے جو ہے سعودی عرب میں اپنی ڈریکٹ فلائٹ جدہ سے شروع کر دی ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ جو سیٹس ہیں وہ فراہم کی جائیں گی جنرل ٹریفک نے جو ہے آج اپشر پر جو سپیشل نمبر پلیٹس ہیں اس کی نیلامی کا اعلان کیا ہے جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ آج اتوار کو اپشر پلیٹ فارم کے ذریعے نیلامی ہوگی انتظامیہ نے کہا مقصود نمبر پلیٹس خریدنے کے خواہش مند حضرات جو الیکٹرونک طور پر نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں اور یہ نیلامی بودھ تک جاری رہے گی انہوں نے بتایا کہ نیلامی میں حصہ لینے کے لیے اپشر میں جائیں اپشر میں مائی ساسس میں جا کر ٹریفک کی آپشن کو سیلیک کرتے ہوئے الیکٹرونک پلیٹ آکشن سرویس کو سیلیک کرتے ہوئے نیلامی میں حصہ لیا جا سکتا ہے آج سے جمعیرات تک کینے علاقوں میں بارش کا امکان ہے موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ آج اتوار سے جمعیرات تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سبق نیوز کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بارش کے ساتھ بعض مقامات پر زالہ باری بھی ہو سکتی ہے تیز ہوا اور گردوں جو غبار ہے اس کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے موسم کی ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے جو قومی مرکز ہے اس کا کہنا ہے کہ قسیم جو مشرقی ریجن ہے اور شمالی حدود ہے اس کے علاوہ علاقوں میں بارش کا غاز بروز پیر پانچ دسمبر سے ہوگا جس کا سسلہ وقفے وقفے سے جمعیرات تک چاری رہے گا متوقع بارش کا سسلہ مشرقی ریجن اور ریاض کے کچھ علاقوں تک پھیلے گا اور اس کے علاوہ مقام کرمہ کے بعض علاقوں میں بھی ہلکی اور درمیان درجے کی بارش کے ساتھ تیز ہوا بھی چلنے کی توقع ہے جس کا سسلہ اسیر جزان الباہہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں تک بھی پھیلے گا سعودی پبلک پرونسکیشن نے تحقید کی ہے کہ انفرازی طور پر بغیر لیسنس کے اسلحہ گولہ بارو تیار کرنا یا کاروبار کی غرض سے سعودی عرب بنانے قانونا جرم ہے تبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پرونسکیشن نے کہا جو شخص بھی انفرازی اسلحہ تیار کرنے یا اسلحہ کے اجزاء بنانے یا گولہ بارو تیار کرنے یا کاروبار کی غرض سے اسلحہ اور گولہ برو سعودی عرب سمغل کرنے کی کوشش کرے گا اسے دس سال تک قید اور ایک لاکھ ریال تک جرمانی کی سزا ہوگی پبلک پروسیکوشن کا یہ نہیں ہے کہ اسلحہ اور گولہ بارود کی تیاری یا سمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر جو اسلحہ یا گولہ بارود اور ان سے متعلق ساز و سمان برامت ہوگا اسے ضبط کر لیا جائے گا اسلحہ اور گولہ بارود کی سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا جائے گا گاڑیوں کی انشورنس فیس میں اضافہ سعودی عرب میں گاڑیوں کی سلانہ انشورنس پریمیم میں اضافے نے معاشر میں ایک بحث شردی ہے مالکان کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر اضافے کی کیا وجہ ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق انشورنس کے شعبے کے مشہیر سلمان مایوف کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی انشورنس کسی بھی ملک کے تمدنی اقتصادی اور قومی نظام کا مستحقم حصہ مانا جاتا ہے ان کے مطابق انشورنس کمپنیاں بیس سال پہلے قائم کی گئی ابتدا میں ان کے پیکج غیر منظم تھے لیکن اب صورتحال مختلف ہے ان کا مزید کہنا تھا قانون سازی ہونے کے بعد ساما نے انشورنس پیکجز پیش کرنے والی کمپنیوں کو اس کا پابند بنا دیا ہے گزشتہ سالوں کے دران گاڑیوں کے انشورنس فیس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اس کا جواز یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ بڑے شہروں میں رش بڑی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی بڑھ گئے ہیں گاڑیوں کے مالکان نے شکوا کیا ہے کہ انشورنس کمپنیاں یکسان سلوک نہیں کر رہی اس کے لیے درچہ وندی ضروری ہے انشورنس کمپنیوں کے ذرائع نے فیس میں اضافہ کے تین بڑے سباب بتائے ہیں جن کی وجہ سے کم سے کم انشورنس فیس چھ سو سے سات سو سے بڑھ کر ایک ہزار ریال کی حدبور کر گی ہے پہلا سبب یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں قیمت بڑھ گی ہے دوسرا سبب یہ بتائے جا رہا ہے کہ خود ساختہ ٹریفک حاصلات کا سسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے دھوکہ دہی ہو رہی ہے تیسرے سبب کا تعلق انشورنس کمپنیوں کے اہلکاروں کی کرفلستے ہیں سعودی عرب میں انشورنس سیکٹر کے ترجمان عادل عیسہ کا کہنا ہے کہ انشورنس پیکنجز میں اضافہ کا سب سے بڑا سبب ایکسیڈنٹ کی شرم اضافہ اور فاضل پردوں کے ریٹ کا مہنگا ہونا ہے الہبی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھرڈ پارٹی انشورنس میں اضافہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ کمپنیوں کو گزشتہ دنوں بھاری لاؤس ہوا حاصلات کی کسرت اور فاضل پردوں کے مہنگے ہونے کی وجہ سے صورتحال سنگین ہوگی ہے البطن اخبار کی اپنی رپورٹ میں بتائے کہ سال روان کے دوران انشورنس کی قسطوں میں دو اشاریہ سات عرب ریال کا اضافہ ہوا ہے سالانہ کے تناسب سے 28.8 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ساما کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے انشورنس فیز کی مجموعی قیمت پانچ بنیادوں پر کم کرے جا سکتی ہے پہلے نکتے کا تعلق ڈرائیور سے ہے اگر اس کا ایکسیڈنٹ کا ریکارڈ پاک ہو اور اس کے علاوہ انشورنس کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ ایسے ڈرائیور کو 15 فیصد سے لے کر 30 فیصد تک انشورنس پیکج میں ڈسکاؤنٹ دیں اگر کسی ڈرائیور کا 3 سال کا ریکارڈ ایکسیڈنٹ سے خانی ہو تو یہ اس کا حق بن جاتا ہے ساما نے انشورنس کمپنیوں کو کہا کہ وہ گاڑیوں کی فل انشورنس کرانے والوں کو یہ رعائے دیں ساما نے تقید کر رکھی ہے کہ جن ڈرائیوروں کی عمر 25 سال سے کم ہو ان سے انشورنس فیز زیادہ عمر والے ڈرائیوروں کے مقابلے میں زیادہ لی جائے کیونکہ اس عمر کے ڈرائیور جو ہے وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں اس طرح وہ ڈرائیور جنہوں نے حال ہی میں ڈرائیورنگ لائسنس حاصل کیا ہو ان کی انشورنس فیز ان ڈرائیوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی جو طویل عرصے سے گاڑی چلا رہے ہو سینڈ سٹروم جو ہے ساؤنڈ سٹروم جو ساری جو موسیقی کے شائقین کے لیے ساتھ تھیٹرز کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک عوام کا جمعہ گفیر دیکھا ریاض میں مراکز ہونے والے مشرق وستہ کے سب سے بڑے آٹھ فیسٹیویل میڈل بیس ساؤنڈ سٹروم جو ٹونٹی ٹو ہے اس میں عوام کا زبردست ٹرن آؤٹ دیکھا گیا میڈل بیسٹ تھیٹر جس میں ساتھ میزیکل تجربات تھے اس نے مختلف علاق کے ساتھ الیکٹرونک میزیک پیش کیا جس نے راک دھونوں اور آٹھ کے علاوہ سامین کے جوہیں جوش کو اور زیادہ انہوں نے بھڑکایا اور جو بیگ بیسٹ تھیٹر ہے پنتاریس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ارجسٹ کر سکتا ہے اور یہ سائز میں سب سے بڑا ہے جس کی چڑھائی سو میٹر سے زیادہ ہے اور اس کی انچائی اٹھیس میٹر ہے دمام میں مساج سینٹر کے خلاف کاروائی سعودی عرب کے مشرقی علاقے دمام میں پولیس اور متعلقہ اداروں کی تفتیشی ٹیم نے مساج سینٹر سیل کر دیا سینٹر میں غیر قانونی کارکنوں کو تائنات کیا گیا تھا آجل نیوز کے مطابق دمام شہر کے مغربی علاقے کے بلدیہ کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں بتایا گیا کہ تفتیشی ٹیموں نے مساج سینٹر کا طورہ کیا جہاں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں بلدیہ کا مزید کہنا تھا کہ ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیوں میں سب سے اہم سینٹر میں کام کرنے والے کارکنوں کے پاس میڈیکل سیڈیفکیٹ نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کارکن طبی طور پر صحت مند ہیں یا نہیں دیگر خلاف ورزیوں میں سینٹر میں صفائی کا فکتان اور اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے ذوابت پر عمل نہ کرنا شامل تھا جس کے باعث سینٹر کو سیل کرتے ہوئے مالک کے خلاف چلان کو درج کر لیا گیا یہ تمہارا اب تک کا نیوز بریٹن نام مزید اور اہم خبروں کے لئے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بریٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم